آداب ناظرین دیلی نیوز میں آپ کا خیر مگنم ہے میں ہوں آپ کا مزمان اشرت بھٹ ناظرین آج ایک ایسے مددے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہم گزشتہ دنوں وسیم رزوی نامی ایک شخص نے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات دیئے جس کی وجہ سے تمام عالم انسانیت کے جو جذبات تھے وہ مجروح ہوئے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں جہانگیر میر صاحب صاحب کا مل سی اور یہاں کی سیاست میں بڑا نام ہے جہانگیر میر صاحب کا جہانگیر میر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس پورٹل چینل میں جہانگیر صاحب کیسے دیکھتے آپ یہ پوری سلسلے کو اس میں یہ بڑی بدکسنتی ہے کہ اس وقت اس بڑے ملک میں اس قسم کی کوئی آواز اٹھی اور اگر یہ کہیں اور امریکہ میں رشیہ میں چاہی نہ ہوں یا کسی اور ملک میں ہوتا تو افسوس نہیں ہوتا کہ ان کے مسدیوں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں اور پھر مجھے زیادہ تقریف اس لیے ہوئی کہ ترہ ترہ کے جو لوگ ہیں ہمارے بھی شیر و شائری میں ہیں دوسرے ترکے سے وہ بھی اس کے خلاف اتنا کچھ بھوننے لگیں کہ جو کہ میں نہیں سمتوں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے جیسے گھانیاں یہ ہیں اس وقت جو اس کا یہ بیان آیا لیکن یہ ہے کہ میں سمتوں کے واقعی جو جیسے اس کے بھائی نے کہا ہے کہ وہ دماغی توازم اس کا ٹھیک نہیں ہے ہمیں سب کو مل کے اس کو گھانیاں دینے کے وجہے اس کو اسمتاز میں داخل کرا کے اس کا مکمل علاج کرونا چاہیے اور ایک ایسے ریلیجس آزمی کو لگانا چاہیے کہ جو کہ بتائے کہ قرآن پاک کیا ہے کس طریقے سے جو ہے نا اس کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ قرآن پاک آستہ آستہ اور سمت کے پڑھو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں یہ صرف یہ سو بچات دو سو چلات سو ازار سال کی دنیا کے لیے نہیں ہے یہ آخرت کے لیے بھی اس کے پیغام ہے اور جس آدمی نے قرآن پاک کو سمجھا قرآن پاک کو پڑھا اور یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا اور جیسے انہوں نے کہا جی اس میں کچھ آئیتیں ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن وہ میرا اتنا زیادہ نہیں رکھنے والا اس میں جو علماء کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے ہیں جو ہم نے سنا ہے اس میں اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں وہ جو بول رہا ہے وہ اس میں سچائی کی ایک ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پڑھ کے دے رہے ہیں جو اس وقت میں قرآن پاک نے ایک سارا سلسلہ دے دیا ہے کہ محجیات کے بارے میں سائنس کے بارے میں اس دنیا کے بارے میں یہ جو یہ ابھی جو بماریاں ہیں ان کے بارے میں کیسے کیسے نبنے ہیں لیکن اس نے یہ جو کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے یہ اس کا جو عمل ہے یہ چھیک نہیں ہے جانگی صاحب چونکہ آپ کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے اسلام کے حوالے سے بھی آپ کی بہت بڑی نالج ہے قرآن مجید چونکہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے پوری دنیا کے لیے میں کہوں گا تو ایسے لوگوں کو مطلب اس چیز پر بیانات دینا مطلب کس حد تک دیکھتے ہیں آپ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اس میں دو دو قسم کے جو یہ لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کچھ اچھا کر کے وہ کسی مسئل سے بھی ہوں کسی مسئل سے بھی ہوں اچھا کر کے اس وعدہ اللہ شریف کو خوش کرنے کے لیے جس میں پڑوسی ہیں یہ ہیں اس قسم کا جو ہے نا حق ہے وہ سب قرآن پاک میں دیئے اور یہ ہے کہ یہ نون میسی جو نکتہ ڈھونتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی جس نے تھوڑا سا قرآن پاک کو سنا یا کوئی دوسری لینگویج میں پڑھ کے اس نے اسلام کے بارے میں لکھنا شروع کیا خلاف لکھنا شروع کیا پھر انسان تو انسان ہی ہے وہ بھی اس نے بھی وہ سوچتا ہے یا جو میں نے یہ لکھا کیا اس میں ہے وہ ریسرچ کرتا ہے اور جس نے بھی ریسرچ کی کچھ ایسی باتیں آئی ہیں جس نے بھی ریسرچ کی اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لکھا ہے جو کہ اسلامی سکولر نہیں کوئی لکھ سکتا تو اس میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ہم اس کے عمل کو روک رہے ہیں اس میں سزا جو ہمارے اس ملک کے گورنمنٹ ہیں جو کنسرن ہیں ان کو ہر رت میں دینی چاہیے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ہماری جو ریسرنمنٹ ہے ہمیں جو دکھ ہے اور جو ابھی بھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ سب سے کمزور امان کی نشانی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو روکیں اس میں روکنے کے اور بھی بڑے ذریعے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرے لیکن اللہ کرے کے جو اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں دیا کہ کہ یہ فساد ہو کسی قسم کا ہو اور میری بھی جو جیسے لوگوں کے جذبات جو ہے نا ہیں اور وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے یہ دوسرے معاملات نہیں ہیں کہ آپ کسی کو کیا کر لیں گے کسی کا پولٹیکل کوئی فائدہ یا اس کا یہ اتنا حساس معاملہ ہے اس میں انسان آپ نے جان بھی نہیں چھاکتا سکتے جانگی صاحب چونکہ آپ نے کہا یہ بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے تو عوام الناس کو کیا پیغام دے گئے میرے یہی گزارش ہے کہ جو اسلام نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک نے صبر کا ایک سبق دی ہے اس سے بڑھ کے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں اس کو یہ جو اس قسم کی جب یہ باتیں آتی ہیں اس کا میں نے دیکھا ہے جو تجزیہ ہے تو انہوں نے وہ غلط کا ہے لیکن اس وقت میں جو ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں ہم جاگ جاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو نہیں سب کو سیکھنا چاہیے اور جس جس نے بھی اس کی طرف رجوع کیا اس نے فائد آئی جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جہانگیر میر صاحب جو صاحب کا مل سی ہیں اور پنچ کی سیاست میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ حالیہ جو وسیم رزوی نامی شخص نے بیان دیا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ دیکھتے رہے دیلی نوز اشرت بھٹ کامرامین سنیم شرما کے ساتھ